موسیقی دعا ہے پروردگار عالم بانیہ نے مجلس کی تمام حاجات پوری تھی اس عزت وارے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے آمین ضرورہ کھیکرو کائنات کا اللہ امام حسین بادشاہ کے عزتداروں کی حفاظت فرمائے ماں و بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت ہیں بانیہ و جلس جناب برادرم قاسم بٹی صاحب اور ان کے دوستوں بھائیوں عزیزوں بچوں پردے داروں کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں خوبی سنمائے مالک اس خانوادے کو اس صبح ویشت تک عزتداروں میں شمار فرمائے عالی مرتبت عزت معاو بابا عزتر شاہ جی بابا عزتر شاہ جی باجن اخلاق مار مزین صاحب اشواق عزتر جی و امتیاز بھائی یہ سارے کسارا عزائی قبیلہ جو بانیان کی یحسیت سے موجود ہیں شہزادی سب کی ناپلی کبھول دیو نام بنا میں سب کی دعائی نہیں جانتا کہ جو ہاتھ بلند ہیں میرے اللہ سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خانی بابا ساتھ ضلور آمین کہنا میرے اللہ میرے ملک کو دہشتگردی کے عذاب سے محفوظ میرے اللہ پاکارمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نصیق شہر ملتان کی انتظامیہ کے وہ سارے عباب جو ہم عزتداروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں عزتداروں کی حفاظت کرتے ہیں میرے مالک ان کی حفاظت بندہ کوئی حصہ نہ ہو جو بول سکتا اور نہ بولے میرے اللہ یہ سجد کر کی عزت کا صدقہ ہم گنیگاروں کو وقت کے آخری بادشاہ کی زیادہ نصیق فرما درود پردے ملکے بلندہ اجازت ہے جیو مچھرا جب جب جیو سلامت رہو مولا بستہ رکھ رہے ہیں پیاؤ جی بسم اللہ کیا لے سکتے ہیں اطاف شاہ ہے پوچھ دے پھر میں ہے تو پڑھے جیے قوائی درود رل کے ملندہ آتا میں نظم تے نشانی لا آیا تے نمی نظم اے تے ملتان اچھ پہلی باری پڑھنی چھیک ہے مالک گوائی تے میں وہ نظم دے تھا بے ٹھانتے حضرت علامہ شاک شاہ میں فرمایا کیا پڑھے میں کہ نمی نظم پڑھتا بیا میں اٹھا تے بے فرمایا وہ آپ کی مردی ہے تیرہ جب کے بیشار کو انکتات سنا دو آپ کو مردے پروگرام پڑھ لوں جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے بلائے 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 کو دنی سیدہ میں دیمہ دارا حچہ دکر حچہ دکر حائدری شاہ باز جی میرا بچڑا کیل جگ 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 جی وہ مالا آپ کو عزت دیں غازی تیری جھولی آبات کرے ہاں میرا دعائیں شنی آبین بیٹا جو منکر ہے ولایت کا جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے شاہ باز شاہ باز ہاں ساتھیں اسے ہیں پچھلے زیمین توارے جی 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 جاہاں کھاندہ لی رہے ہائے مری شاہ باز مہربانی 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 جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو منکر ہے ولایت کا نہ میں ٹھکے ہاں نہ میں بھولے ہاں میں ہی آجتے ہمیں چاچا باوید میں پڑھا جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو دل میں مکر چلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے ذرا تیرہ رجب سعیدے میں جا کر پوچھنا خود سے جو بچہ آئے کعبے میں اسی کا باب کر دی جی باوہ جی جی باوہ جی جی مرسل ہاتھ ہوتو ہے ہاتھ ہوتو ہے ہاتھ ہوتو ہے ہائے دری جی جی وہ جی جی وہ اللہ سلام ہی میرا غازی اسٹالیانے غازی غازی اسٹالیانے یہ منکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے اتنی میں آگے ہیں پچھوالے ہو کے تھے پہن برا نہ منکہ پچھوالے دراؤ کے تھے پہن طبیعت کا مسئلہ ہے کرسی دے بہر ہو جی وہ انکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے میری مجالے میری مجالے میں کوئی نہیں آکے سکتے نیاز نہیں میں کانتے ہاتھ رکھے بگر نعرہ مار جی میں نوکہ نہ سرکار ایک زمانہ ہوندہ یادن موتان پیرہ فقیرہ تو پھو رہے ہیں جی ملکر ہے ولایت کا وہ اپنے آپ کافر ہے جو دل میں مکر جلتا ہے اسی کی چاپ کافر ہے محمد والا بندی کی ویسے فاصلہ کم ہو گیا سنے ہی آدھے محمد والا بندی کی ویسے فاصلہ کم ہو گیا علی کی دشمنی اعلان ہے ماں کی خیانت شاہد آش ناظر تینجیو انہوں کو مالی نے سے ملوحہ اے گری یہ بجلہ چلو پیچھا بہت اٹھاؤں اٹھاؤں ویسے فاصلہ کم ہو گئی ممبر دو ویسے فاصلہ کم ہو گیا علی کی دشمنی اعلان ہے ماں کی خیانت کا علی کا نام سن کر مت یوں ہی ماتھے پہ بل ڈالو شاہ باشگیل ہزارہ سال جی میں میرا بچڑا ماتھے پہ رل کے بابا جی میری مجال ہے میں ظاہر ہے آپ کی اولاد ہوں بچہ ہوں آپ کا آواز کرنے شاہ جی سے لے کے آخری حلالی تک ممبر کی قسم میں بابا جی ایک بندہ کہا دیکھ آپ یہ پہ بولنے پہ دل نہیں آیا چودہ کی قسم میں کلم ہی توڑ دوں مت ماتھے پہ بل ڈالو ابھی دیوار کعبہ سے صدا آتی ہے یہ شوقت ابھی مانا نہیں داتا تو پھر کبلہ بدل دلو آیا 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 آشواب کس جنت میں کھڑا کر دیا ہوں نے یا آئی یا آئی یا آئی جی بٹا جی بٹا صدیوں کے انتظار کا ایسا سلا دیا صدیوں کے انتظار کا ایسا سلا دیا کونوں جہاں کا سر میری جانب جھکا دیا تیرا رجب کو بولا علی سے خدا کا گھر چبلہ آپ نے تو مجھے کعبہ بنا دیا لڑے ہاں لڑی ہاں لڑی کیا بات میں روح سای علی آیا ہے کعبے میں نبی کوئی نہیں آیا کوئی انسان کیا ہوگا آہا علی مسلے کے امپر ہے کوئی زیشان کیا ہوگا تیری شوقت تو ہی جانے تیرا علمان کیا ہوگا جب ہاں آغام بسم اللہ جو پھر انجام کیا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ محمد الرحمن الرحیم محمد الرحمن الرحیم ہمیں جو آگئی تو بولو بتا لکھیں تو سمجھ سے جائے بیٹھے ہو ہاں میں بشمیلہ کیا میں بشمیلہ کیا او بھائی جانتے ہیں اگر لگے ہو اتا ہے نا جا اینا نہیں تھا میرمانی بشمیلہ جی جی جلی کی امید آ گیا ہے امید پہ داد کا شکریہ امید پہ داد کا شکریہ ہاں 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 چڑھائیتا ہے قرآن سو جلی کی امید آ گیا ہے نبی کی تعیید آ گیا ہے حلال زادوں کے واسطے وہ لیے ہوئے عید آ گیا ہے آئے 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 حضرت کافیہ سنی یار جلی کی امید آ گیا ہے نبی کی تعیید آ گیا ہے حلال زادوں کے واسطے وہ لیے ہوئے عید آ گیا ہے لیے ہوئے عید آ گیا ہے چونہ کی قسم ملتان میرے اپنا گھر میرے اپنے بزرگ میرے اپنے عزیز میرے اپنے چہرے تو پتہ نہیں کوئی کتنا بولے لیے ہوئے عید آ گیا ہے یہ مفتیوں کو یہ حافظوں کو یہ کاریوں کو کوئی بتائے اور غلاف قرآن چونتے ہو غلاف توحید آ گیا ہے ہمارے 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 ہمار کیا بات ہے تیکھو ایک نکی بہرے چار میں سے سناو کیا بات آکھی میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا پڑے گا مجبوری ہے میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا ب frequنا اور عمر برنا پڑے گا بسم اللہ رہن میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا اچھے ہی لگا میرے مولا کا دم بھرنا پڑے گا وگر نہ عمر بھر درنا پڑے گا حرم کے سامنے گلرے گا جو بھی علی کا سامنا کر دے شاباز او ناتھا نہیں خیر ہوئے میرے بیر کھڑے اتھو حج و حائے گری لازی ہے حرم کے سامنے گزرے گا جو بھی مولا عصرہ نے جو بھی جو بھی جیو نسلا دی خیر ہو یہاں تو چہران حرم کے سامنے اتھو دے گا جو بھی علی کا سامنا کرنا پڑے گا تو سامنے پتہ نہیں کرنے گا اورنا ٹی وی شی وی ترٹھا ہوئے یا خبریں چھے تواری توجہ ہوئے کئی اخبار و اخبار تو سامنے پڑے ہوئے بقیدہ میڈیا نا دیکھیں دے اندرون موچی دروازہ فیصل آباد حیضر آباد کراچی وڈے وڈے شہریں چھے نا بقیدہ میڈیا دیکھیں دے بھی پرانے مکانیں مہربانی مہربانی بہن سارا اوکھا سفر رہی تہیدہ ساج کی تے تیرا شکریہ شاہلہ تیری زبان سلامت رہا یہ ہاتھ تھی خیر ہوئی تو یہ نے ایک اوک ہی کہا لہی ہائے دری جی وہ بچ رہے بابا جی یہ بقیدہ میڈیا دکھاتا ہے ایک ٹیم پوری میڈیا کی نا ان مکانات کی نشاندائی کرتی ہے وہ باقیدہ پیکچرائز کر کے اس کو سارا دکھاتے ہیں جی یہ گھر گرنے والا ہے جی یہ دیوار میں دیکھیں نا درانے یہ درانے نظر آرہی نا جی یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مکانات گرنے والے ہیں کسی وقت بھی کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو حکومت وقت سے ارباب اختیار سے اپیل ہے کہ ان مکانات کو اس سے پہلے کہ یہ درانوں کے ویسے دیواریں گر جائیں چھتیں گر جائیں ان بندے مر جائیں ادھا کوئی مداوا کیتا ہونے کال سمجھ آگی ٹھیک ہے میں پیدا سینِ حرم سے آتی ہے اب تک یہی صدا کچھ مرتضا کا گھر ہے تو کچھ کے بری آنکھا گھر آئے ساجد جی میں اے ہاتھ اتھے رانوں میرے پترانے اے ہاتھ اتھے رانوں میرے پترانے ہو جگ جگ جی وہ جی سلام میں نہ پڑھا کھوں کہ دی اندر علیہ و بولے ہائے جلی بابا جی مجال ہے ساری سینِ حرم سے آتی ہے اب تک یہی صدا سینِ حرم سے آتی ہے دیکھو میں التاب آ کے لئے تو مساہب خاند آ کے سنیا کر سینِ حرم سے آتی ہے اب تک یہی صدا سینِ حرم سے آتی ہے اب تک یہی صدا سینِ حرم سے آتی ہے اب تک یہی صدا کچھ مرتضا کا گھر ہے تو کچھ کبریہ کا گھر جگہی آر ظاہر ہوئی تھی کل جو ظہورِ امیر پر اب تک ہے اس دراد پہ قائم خدا کا دراد پہ بابا 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 گلگ بائی جن بہو میرمانی قاسم جیو جیو ہلوپا میرا کیسر پیر میں مٹروزا دراد پہ قائم تیزا بیٹھنے دے حنمت جیو ہائے دری دراد پہ قائم ہے جاتے میں قائم ہے بابا بابا ہائے دری سریکی مولوی بلے حج توں مولوی میں آکے بلے حج توں تے محلے علیہ محسوس کی تے بہت نا محلے چاندے یا کہ کتے ہی تھڑے تے بات آئی مولوی بلے حج تے بات آئی مولوی بلے حج تے بات آئی چاپے دیانے پھٹے دے باندے دھڑے دے باندے آئی مولوی بلے حج تے بات آئی جی 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 پچھا کھڑے ہو تو آنی میں نل ساتھ ہی کو ان جائے پچھو حج تاو ہائے دری مولوی بلے حج تے بات آئی مولوی بلے حج تے بات آئی موجزہ میں بسم اللہ کرام سلام امنے اے جادو ہے سارے موجزہ ہے یا کرامت ہے کلے ہی کئی گھر دے متھے تھے مسلسل لیک نہیں رہا دی میں کھیں بند کرے ناں تا درانہ دستیان میں کھوں جڑا دا حج تُو بلے رہاں تب ہی حج تے بات آئی ہاں 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 کیا بولنے کرو یار جنادہ حج تُو بلے آہاں سبیت ٹھیک غازی بستہ رکھی بازار شفاعت کے خریدار سے کہہ دو تو ساجی کہیں کم کو لینے با دے ہو اچھا ٹھیک بازار شفاعت کے خریدار سے کہہ دو نہیں وہ آئی ہی میں نبال مڑے ہی میں ناں میں سمجھے کئی کو لینے دے ہو ہاں بازار بسم اللہ بازار شفاعت کے خریدار سے کہہ دو آمال کا سکہ ہے علیہ وآلی اللہ ہاں 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 بازار شفاعت کے شاباش بازار شفاعت کے خریدار سے کہہ دو بازار تایا کہتے ہیں ہاں جب پڑھ میں تیری حکمت قرآن تھی قسم میں مہند ممدد نمی نظم پڑھو ہم شہد میں نہ ہونی مونٹ بنے کھڑے میں پڑھا میں کوئی ہی میں صدقی مت کھڑا دے تا میں راضی ہے میں میں تیرا پڑھ چھوڑی بازار شفاعت کے خریدار سے کہہ دو آمال کا سکہ ہے علی اور ولی اللہ وانیا خمال بی کو شوقت کھڑا دے اس رات خدا بندلے خود اپنے حرم کی دیوار پہ لکھا ہے سارا شوش مولے تیلے بہر کھڑیو ہاتھ اچھے اچھے علی حیداری جی بھائی جان جی بھائی جان جی جی بھائی جان موڈی پھر پڑھیں ہائی جان تم نعرہ پھر لگا میں پھر پڑھ دیتو موڈی 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 کیا ہی موڈی 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 بادار شفاعت کے خریدار سے کہہ دو عامال کا سکہ ہے علی و علی اللہ اس رات اچھا چلا یار اس سے آگے چلتے ختم کیوں ہو گئی دینے والا حسین اور ختم ہو گیا ختم کیوں ہو گئی آج اس سے آگے نہ ہو نہیں بولنا سارے زندگی نہیں بولنا آج نہیں سارے زندگی شوقت کو دار نہ دینا اگر اب تک جو پڑھ گئے ہیں اسے اوپر نہ ہو تو میں ممبر بگیر ہوں جس کا بدن بنا تھا back story آج سر جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے وحدت قدٰوسی کے اثر میں ہی آگیا جس کا بدن بنا تھا الہی صفات سے وحدت قدام اسی کے اثر میں ہی آگیا تو ہم نے جسے نماز میں آنے نہیں دیا وہ تو نماز والے کے گھر میں اچھا ٹھیک بے گئی اٹھی گڑا دی اٹھی اٹھی گڑا دی اٹھی 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 ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگا ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر حدود سرحد سدرہ کی باد میں تو نہ سکی ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر میں نے اپنا گھرے دے ہزار زور لگایا ہے خاکیوں نے مگر ہزار زور لگایا ہے تھاکیوں نے مگر حدودِ سرحدِ صدرہ کی بار مٹھ نہ سکی ہم میرے علی کی عذابت کا شوق مت پالو علی پہار ہے تم سے دلال علی علی پہروف پہروف جڑے کھڑے وہاں تجھے یہ بتا یہ بتا اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کر دیتے ہیں ہاں بھئی اتنا بڑے مجمع بیٹھے تھے علماء پر سمجھ میں کیا ہوتا پھر پہاڑ کا کیا ہوتا شواک شاباز حسین جھولی وساوی پہاڑ ریدہ ریدہ ہو جاتا شوقت کہہ رہے یار سو فرش کے سب دائرے سمٹ جاتے کئی ہزار حرم بھی زمین سے ہٹ جاتے جناب بنتِ اسج کی یہ مہربانی ہے علی صدف میں نہ ہوتا پہاڑ پہاڑ بچڑے جی منتو آدھے رسلا جی منتو جی بتا جی بتا اللہ اس طرح نے بھی ہاتھ اچھا رہا دیں جی 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 تیڑے ہاتھ اچھا بیاز میری اپنی ہے یار دیکھ امتحان عزمائیوں دانے کی نہیں دا میں کو پہتری سال دیکھیں تو ملک غریب تو غریب بندے دے لوں دے بھئے گھر دے اندر دے حالات جی بھی ہوں میں نا بہر ہوں گھر ٹھیک ہو ہی میں نہیں غریب تو غریب بندے دے کیسا ہی میں بچڑا دے کے نصیب ہو بھی یہ ہم اداد نہیں ہوں تھا بھئے اندر دے حالات چلو اندر دے پتہ اندر آنے کو ہوں دے نا اندر دے پتہ تھا اندر آنے کو ہوں دے نا بھئے گھر اندر فریج کونی ٹی وی کونی چنگا بسترہ کونی گزارا مزارا شریف گھر دیا اور تو ضرور کرے لیاں ٹھیک ہے نا بہر دی دیوار شوار دے نا ٹھیک انہیں چاہیے دے بھئے دے آنے دے بندے کو پتہ بھئے دے اندر دے پتہ لگویں دے تو ساکڑے ہی نہیں سنے آبے کراچی جو بندیاں آنے پہ کمیز دے بٹن کھولو انہا بٹن کھولے اندر والا فیر مارے نے کان تو کپڑا چاہو انہاں کپڑا چاہو انہاں کپڑا چاہو دے ماتم دا دے شاند اٹھینے والا مارے نے بہروں کو اندر دے پتہ لگویں دے میرے بانی بیٹا بہروں اندر دے پتہ لگویں دے چھیک ہے نا بہر کے مالک اینہاں مہاں کا گھر بنائی گھر بڑھنے دا پہ اشواک نہیں دے کل پوچ یا میرے کل پوچ یا میرے کل پوچ یا میرے کل پوچ میں ساتھ بھی بات گھر بھلنا ایک آج ہی کو پھون کر دیا کدھر سے آرہے ہو کدھر جا رہے ہو ذرا ادھر سے کوٹھی سے ہوتے جانا مجھے ملتے جانا ہی کو مل کرنا دے پنیار پہ دے آزا پیپ سی پی پی حیاتی ہے بس سمجھائیے نا بس مولای اتنے بس ٹھیک ہے نا کتنا مہاں گا گھر بڑی 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 نے مستری مزدورہ کو میں کوئی پتہ کیا دے نا کھڑا اسی اللہ کو جانے تو یہ جانے کیا کام جانے لیکن کائنات جو کلہ گھر ہے جو گھر دے مستری تے مزدورہ کو اللہ امامہ ترسالہ 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 مزدوری ہے ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہے وہ بندوں ہوں کیا آپ کو گھرانے بھولیا شاہ باش جی ہوں گے نا بچلا یہ حق کا ہی قرآن دے قسم ہے جو گھر دے ساتھ اے مزدوری ہے مزدوری ہے ابراہیم کو امامہ ترسالہ گھر بنا مردے بدلے ذرا مزدوری تے نظر کرتے مزدور تے نظر کرتے امامہ تکڑے تکا کرتے چھوڑا جا ودیندانے مزدوری ہے جو امامات کی دھی گھڑے دے آنکھ جھوڑا جا ودیندانے تو حق لائی پاس چھوڑا رہا دی رہا ہو یہ ایک مکام نہیں بڑی کہڑا رہا لیدے کہیں لوگ شاباست 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 میرے پچھلے جیو بیٹا سکھی رہو سلامت رہو میں گئلہ مہاں کا گھر بڑھائی شامنی علی دیوار ہے دیوار چاہے دراد ہے تے بانجھے نہیں سکتی مزدوری تیرے اپنے مستری تیرے اپنے مٹیریا تیرے اپنے پلاڑ تیرے اپنے خرچہ مرچہ ہے کوئی نا ہاں انہیں ایک سیل چاہتی ہے جبرائیل علیہ السلام سید علماء کا سیل چاہتی ہے تو چاہا کہ بادشاہ سرکار اسمائیل تیسے دو ہزار اکار شکرانہ پڑی ہے زبی اللہ سیل چاہا کہ سرکار ابراہیم کے ہاتھ سے رکھی تو دو ہزار شکرانہ پڑی ہے بادشاہ ابراہیم دیوار تیسے رکھی تو دو ہزار اکار شکرانہ پڑی ہے میں کدے مراں مولوی مردے تو مرے میکنہ سمائی کا گراں جنہیں گھر دی تعمیر دی ہک سیل رکھ کے ترائے معصوم چھی ہزار اکار نماز شکرانہ پڑی ہے ہوں عزتدار کو شریعت ہے چلی جاتے ہوئے 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 کرو اور صدا میں اپنے دیمات لیڈائیں تمہیں تے بولے ہائے داری میں کہا سنا اے بادشاہ جو ہوئے ہو کائنات دا بینیات مالکیں اے دا مہاں کا گھر بنائیں تو وقت اندھے سامنے دیوارے تے دیوار درار تے اے مٹ نہیں سکتی فرما مٹ سکتی ہے میں کہا مٹ جو سکتی تے کریا مہربانی لکھانو بکھارت کر کے بندی آن دیں نکو درارے پر میں یہ تو میں آپ رکھیے رکھا ہے رکھا ہے خضر کے بندی آنے تے کوئی سامنے دیوارے دیوار دے ترارے کرو میں تو میں آپ رکھیے میں کہہے آپ رکھیے کیوں کرو میں بجائے چھوٹی سیکھ لکیر پہ الجے ہوئے ہو تم چھوٹی سیکھ لکیر پہ الجے ہوئے ہو تم چاہے تو لاکھ نقش مٹا دے پہاڑ سے جن کے دلوں میں بغز علی کی درار ہے ان کا علاج کرتے ہیں ہم اس درار سے ہی ہے ہی ہے ہی ہے جی بھائی الفات جی 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 سلام ملے جن کے دلوں میں بغز علی کی درار ہے کیا ہوئے جی 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 جیہیں ہم ہم اس درار سے دروت پڑھ دو ملکے بلندہ آغاز اشواہ کتنی کنجائش ہے نہیں میں نظم پڑھنا چاہتا ہوں چلیں ٹھیک درود پڑھو بیٹا ملکہ بلندہ ہے آج کی اس نظم کا عنوان مودت میں شاکرزوی شہید مقامہ ہو کہ ہاں مجھے بسیر زفروز مجالس میں سے ایک مائلیس پڑھنی تھی اتھا ہنوان ہونا یہ ہو لیتا ہے انہوں نے واسے میں نظم لکھی ہے ایک قواری میں اتھا پڑھئی ہے درودھ ہی قواری آئیت والے پول پڑھو لاہور پڑھئی ہے میں ہونتا ہی ایک قواری پورے ملکہ بیاکی تھے نہیں پڑھی میرا دل لے ہی میں نشانی لاغ گیا مگر میرا دل لے اگر اجازت دے ہو تو میں دے ساری نظم نہیں دا بارہ مندن چلو پنچ ایک مند میرا دل لے میں پڑھ گینا ایسر جی ہو شاہ باش چنگے لگی ہو زکر حسین دی قسم میں سونے لگی ہو ہے آج کی اس نظم کا عنوان مودت سرتاج محبت ہے تو سلطان مودت میربانی بیٹا میربانی بیٹا شاہ باش شاہ باش ایسر جی ایسر جی ایسر جو دات تھی نہیں گئی ہے لگا لے ہوں نہیں بولے کوئی تا خیرے مگر میرا ہاں تھریا بڑا ہے قرآن تھی قسم میں کو گھر لے کر ہی نظر انداز نہیں کیتا ایسر مانے میں کو میرے گھر آ لیا میں کو ہمیشہ میرے میارت سنے ہے آج کی اس نظم کا عنوان مودت سرتاج محبت ہے تو سلطان مودت سکھلاتا رہا دہر کو سلمان مودت سکھلاتا رہا دہر کو سکھلاتا رہا دہر کو سکھلاتا رہا دہر کو سلمان مودت میں کوئی پتہ ہے کاظم بٹی صاحب جلہا رلس ہوں اسلامباد جی سکھ ٹو مجھا کوئی مصر سنے ساں انداز ہی لکھے ساں مگر گھر اے بولیں نہ بولیں مصرہ میں پڑھوان سلطان سکھلاتا رہا دہر کو سلمان مودت اس گھر سے کیا کرتا ہے قرآن مودت جی باو جی 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 باو جی 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 صدقے صدقے سلام بہی کیا کرتا ہے دی داتا شکریہ بیٹا اس گھر سے کیا کرتا ہے اس گھر سے کیا کرتا ہے تو موڑ خراب نہ کرو ہمارو دیکھو خیرے اس گھر سے کیا کرتا ہے سلمان مودت سر جن کے بھی شبیر کے قدموں کے تلے ہیں سر جن کے بھی شبیر کے قدموں کے تلے ہیں جن کے بھی بولو نہ بولو میں اپنی طرف ہوں پیتری سادم کالے نفس رجی وہاں سر جن کے بھی شبیر کے قدموں کے تلے ہیں وہ لوگ مودت کی فضاؤں میں پھلے ہیں شاہ بار مجھے نمجیو نسرانی خیر ہوں نسرانی خیر ہوں مجھے نمجیو ہوں اللہ لکھا دو محفوظ کرنے بھئی تیڑا لڑا 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 بیمارے مالک جزکر نصدقہ شفاہ قلعہ سلگو جی بھائی جان بابا مشتاق شاہ لی تو اکبتہ یہ تولے اپنے گھا دے زاکر نمام حسین بادشاہ دے بابا الحوایت توں منصوب طہرہ بستی توں تیڑا لڑا 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 ل� شوک سے آزان آتی سن شلو ٹھیک درود پڑھو آزان دیکھتا جی اچھا ٹھیک سر جن کے بھی میرادر محترم جنابے نجم علیہ السن شاہ صاحب بڑا محتبر نام مقتل کے دنیا کا تشریف فرما ہے بس ان کا آنی میرا جانا ہے اون ہی میں پڑی کھڑا پنجا ایک منٹ سر جن کے بھی شبیر کے قدموں کے تلے ہیں وہ لوگ مودد کی فضاؤں میں ہاں پھونچا سائی ہیں پلے ہیں حاصل ہے مودد کی جنہیں پشت پناہی ہاں بیٹا یہ اکھا ہی مصرہ جب مانگو میں کچھ رنگ لگی ہو تو آج میں بڑھا تھی کہا تھا تو سہی ہوں پنجی 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 تری سال دنے لبنگے گھڑے ہو کہ ہی حسین علمہ گلی ٹھیک پوشت پناہی ہو کہا ہی مانگے حاصل ہے مودد کی جنہیں پوشت پناہی افلاس کی کٹیاں میں بھی کرتے ہیں ہماشا ہی حاصل ہے مودد کی جنہیں پوشت پناہی افلاس کی کٹیاں میں بھی کرتے ہیں وہ شاہی دیتے ہیں تب ہی حضرت اقبال گواہی بابا جی علامہ اقبال نے مودد پہ ایک گواہی دی ہے اسے میں کوڑ کرنے لگا ہوں ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب نے مودد پہ ایک گواہی دی ہے اسے میں کوڑ کرنے لگا ہوں میں کہہ رہا ہوں پوشت پناہی شاہی دیتے ہیں تب ہی حضرت اقبال گواہی مومن ہوتو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی ہاں شاہ باس شاہ باس دیتے ہیں تب ہی حضرت اقبال جی بٹا جی بٹا دیتے ہیں تب ہی حضرت اقبال گواہی مومن ہوتو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہوتو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی مومن ہوتو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی علامہ صاحب سامنے ہوتے تھے پیگ نپ کے نکرو مافی منگی نا اور جو کہ ظاہرانہ میرے کو موجود کر دی میں نے دی روح تو مافی منگی کھڑا تے شیریہ کو اتنا ولا سکالر اتنا ولا شائر اتنا ولا عالم تے میں خدا نہ خانستا انہوں کو گنم نہ کرنا پیان میں علامہ صاحب کو لہے قدم اگر کوشش کرنا پیان میں علامہ صاحب دی روح تو مافی منگی بیادہ مومن ہو تو بیتیغ بھی علامہ آکھے مومن ہو تو بیتیغ بھی لڑتا ہے سپاہی میں بیادہ ہیرہ جو مودت کے نگینے میں جڑا ہے بیتیغ بہت دور وہ بے ہاتھ لڑا ہے جڑا پڑھ گئے انہیں تو واجب بولنا یہ نہیں اپنے آنڈی اپنی شاباش شاباش جی جی ہاں صرف ہے ہیرہ ہاں مچڑا تیرے ناکرہ جادی دیو بنا ہائے نری ہیرہ جو مودت کے لگینے میں جڑا ہے بیتیغ بہت دور ہاں بہت دور کی داکت شکریہ یہ ذکر دیکھا سمی با وضو گھڑا اے اوکھے میں سمی ہم پہ اپنے کاغذات ہم پہ یہ نہ پڑا چلی بولیں تھا مودت چار میں سے بے سن ایک سیر کو میراج بناتی ہے مودت شاباش موکنیوکنیو موکنیوکنیو جی وہ ہائے نری ایک سیر کو میراج بناتی ہے مودت مطلوب کو طالب سے ملاتی ہے مودت خود موت کے بستر پر سولاتی ہے مودت پھر مرضیاں دے کر ہی جگہتا ہے جی 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 بابا جی جی خود موت کے بستر پر سولاتی ہے مودت پھر مرضیاں دے کر ہی جگہتی ہے مودت وہ جو سونے والا ہے اس نور کا میراج مودت ہی جدا ہو سوئے تو نبی لگتا ہو جاگے تو شاباش شاباش آج بھئی آج بھئی چلو سلمان کی داڑی میں مودت کا سمر دیکھ کیوں نے بولیا ہے ست سیدہ سندھ گڑیوں کی حالی سلمان داڑی مودت سمر کیڑا لابدوں کھائی بھئی آرہا ہے میں کہا سلمان کی داڑی میں مودت کا سمر دیکھ فضا کی سکونت میں مودت کی بسر دیکھ اے تو سکونت ہمارا دے ہو تو بولو سلمان کی داڑی میں مودت کا جی میں ہے تو ہی میں ہے میں سپنا نہیں خیر ہوگی سلمان کی داڑی میں مودت کا سمر دیکھ فضا کی سکونت میں مودت کی بسر دیکھ مختار کے ہاتھوں میں مودت کا اثر دیکھ بغداد کی گلیوں میں مودت کا ہنر دیکھ بغداد کی گلیوں میں مودت کا ہنر دیکھ بگداد کی گلیوں میں میں تا پڑی گھڑا پاتری ساتھ رہتے میں تھے ہی مجمیچی یا مپالی دھاؤں تھا جو ہاں تے زندگی گلاری کھڑا اُوہ بندے کو میں سجھے ساپے شیر کی قرد سمنا سی چڑھا چوب کر گیا میں پیدا بگداد کی گلیوں میں مودت کا ہنر دیکھ مفتی میرے بحلول سے بھی ہیچ رہا ہے کیوں پگلا ہے جو فردوس کے گھر بے چاہتا ہے شاواز 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 جو پچھلے جیرے ہی那個 یادا کھانڈا یقینے پتن‌اند شنجوابا نے ہائے گری amusing کھiles ٹھولnn موٹ نگر نگر کھلی کھ liters خلی کھolen جی میں ہائے لئے یالی ہائے لئے ہیچ رہا ہے وال سلامہ مفتی ازان میرے کمتے آگئی ہے تو دل میں رہا تھی کہ ہیک شیر میں پڑی ہوں اگرچہ قرب کا لمحہ دکھوں میں بیٹ گیا اگرچہ قرب کا لمحہ دکھوں میں بیٹ گیا ازان ہے تو سمجھ لو حسین جیدے سارے سارے کھڑے باہر کھڑے ہو یہ نہ دے ہاتھ چھویں بھی ہو چھویں بھی ملکی یا نوچ ہو ہاں بیٹا لبائک یہ تو انہیں میری کمدوری ہے تو بتاتا ہے یا کھڑے تو میں آ کھڑے یا کھڑے ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا ہوسکے باہر یہ ہے بندگی کے دیس میں سب سے بڑا ہوسکے کرتا رہا ہے اس کے لیے کیا سے کیا ہوسکے اور لبائک لوگ کہتے ہیں پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبائک لبائک حکم ملے میں کوں جی بسم اللہ شاق صاحب تھی زبانی پڑھنا میں یہ چار پانچ منٹیں بیا حکم کی تینے بھئی وسیعتا سنا حسین دیما آ دیو واہ واہ یہ زیادہ موجود ہے مسائے بولاج کے پڑھ سن گھر ہے سازن کی پڑھ دیرے ہیں پڑھ دیرہ سن مہمانین میرے بس چار تو پنج میرے سلام ہی میری ماں دیان سے نصیب چنگے ہوں گی سلام ہی کیلی سونی صدقے کی تھی سونے کے صدقے کی تھی علم پاہ تک گھنجو شامس تے دربار تک گھنجو اللہ صدق گھنجو قرآن بیس آتے رکھ جتنا اچھا تو سون کے رنیے کتنا اچھا ہی بچو اللہ کو لینے رومڑی تا بندہ یہ بندہ آجائے دی آئے نہیں کرتا جو دا ہاتھ نہیں آسکے اللہ اکبر معاف کرے سو مرشد معاف کرے سو میں کوشش ہمیشہ کہتی ہے ساجد جی بیٹا جرمحوی علی دی ولایت دا تک آزا فدق دبہان علی دی حق واسطے کہی یعنی خطبہ پڑھ ہماری حسین دا دربار رفتگو پڑھ ہماری حسین دی فدق دبہان علی بچیں دی لے ولایت امیدہ قنوان کوئی سوکھا موضوع نہیں پہلی شہیدہ ہی ولایت علی دی حسین دی ہماری میں کنیزہ پترہ میں صدقے قرآن دی قسم میں شہادتی تو کنیزہ چیک کر میں خوکال کیتی نا یہ بچہ تیرے سامنے میٹھے چلو کہیں دب آلے کرنی اپنے بچے کو میں چک چک کریں خدا نہ خستا گئی گانتے نا تو کچھ آٹ چا مار زور دی اللہ نہ کرے تیرے میرے درمیان حسین دی میں تک نا جاندہ اللہ مالے دی قسم اتنا جاندہ بھے تو عزتہ آرے تو کچھ چاٹ مار نا جے تو ایک درد راسی نا وہ تو اونڈا ہاتھی دھی راسی مسائب میں پڑ گیا ضروری نہیں بھے میں ایک گھنٹہ پڑھا مسائب مارز گنسہ جی معاف کر رہے میں میری مجبوری ہے میں کنیزہ پترہ جی 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 جے تو ایک درد راسی نا اونڈا ہاتھی تھی راسی میں کوئلہ مالے دی قسمہ میں کونی پتا کتنے زور دا تازیانہ مارنے علی کو اور میری اماما کوئلہ دے فردہ یوں جنگلے دے ماکم کروا عجیز میں کونی پتا کتنے زور دا تازیانہ مارنے علی کو شاولت بطول کو چوڑہ سو ساتھ تھی کہ نہ ہاتھ سی جو جا گا ہاں 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 زندگی جو میں بجلاتے کے لئے تکلیف لیتی ایک کمنٹ دھویاں سے نراض نکی سے محسوس ہی نہیں حسین وستہ رکھی نجم شاہ صاحب قبلہ ماف کرائے میں کوئی آکھ ہی میں ایک جملہ پڑھوں تہران مجلس ہی آئیتو تقریبا اکی باوی شال پہلے رابر کبیر آیت اللہ مصطفی خمینی آلاللہ مقاموہ جمع دی نماز مجلس ہی نشیع منال دی من گیا ترے جماعتی سنانی دا تے کبلہ دے موچو نکلا بھی پسلیاں ٹوٹ گئیں بتا ہوئی موٹیوں دے موچو نکلیاں دوائیں مکوئیاں دوائیں تو بعد نراض تقسیم تھی گئی سلام پڑھی جئے ہک بندہ ماتم کیتی آوے کیتی آوے کیتی آوے کیتی آوے کیتی آوے بوٹیوں دے موچو نکلیاں خون دے موچو انہیں گل پھٹ گئے انہیں موچو خون نکلے بوٹیوں نکلے انہیں گل پھٹ گھنے سیئے چھپ نکلے دا یہ کوئی آفت سلیدہ انہیں ہان اللہ ہان اللہ کے فرمینے حوصلہ کر وہاں کہ تُسا عالم ضرور ہو تُسا عیت اللہ ضرور ہو مجتہ ضرور ہو لیکن تُوکم میری سمجھ نہیں آنی بھئی میں کیوں مدر ہونا انہیں کہ تُسا عزت اللہ کیوں بیار ہونے وہاں کہ میں آتھو پیڑک سر جانا میں حدیہ دا سر جانا پورے جس بھی جو جیڑی حدیت روٹ بھوے بڑھوے دیئے پس ہی تھی حدیت روٹے تا بڑھوے دیئے تو میں دھیا دے بردے بلوان چکا ہتھا دیو بندہ کیوں شیئے رہے ہیں ہاتھ نہیں مارے یار کوئی بہو امیر بندہ رہے ہیں ہاتھ نہیں مارے حسین عزت نے بھی نصرانی خیر ہوئی دھیانے نصیب ہونی دے دھمیتا میں بھی اپنے موقعی میری مئلس اللہ اکبرو میری ماں چلکران ارومی غمتو علاوہ آگر جی جی انی وسیعتہ کی تیر محمد دیدھی ختم مئلس بلکل میں دھمیام ہے انی وسیعتہ کی تیر یہ آلی میرا جنادہ رات کچھ آمیں یہ آلی میں گھو سلاپنے میں اور میں گار مغین لکا کے کروا کہ ایسر پیر جی فیر کے آخری عزت نے جی دیدہ حسین حکوم ایک منت کرے سا جی تیری معاشیہ اتحاد طرور باری سمجھنا دھیا کچھ آدھا سی میں لکا کے کروا آگر جی آلی میں گھو سلاپنے میں ہاتھ رو لے لگ میں مئلات ہی دخمی صدقے جی 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 جیو میری ماں جی حد کو مزیدی میں ناکران اللہ اکبر میں پانی زبانا موکر ہی میری بیرس آگر جی آگر جی جی مچڑا یا لی دراہت ہو اللہ میں لڑھی رخمی آگر یا لی یا لی میرے جلال آگرات کچھ آمی یا لی میری گھٹ گھٹ سات کمرہ بنامی یا لی میری گھٹ گھٹ جی جی دیکھ مچڑا تو عزت آرین تے ملتان میرے اپنا گھارے میں گھر دے میرے آج مجھان دا میں کو پتہ ہے ملتان کی تو نہ سن سکتے میں جملہ پر بے میرے خشین دی کہ سمیرہ کونی سننا غازی دی کہ سمیرہ کونی سننا آر رکھ میرے سردے قرآن میں کشمس تکر بلاتے گھنجل باکہ مار 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 پیر بکڑ گی دے مجھ رہی دے مار ہتھی بند بند محمد 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 جی 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 کانزم کرے ہیں نروے جی ماں حسیم کی راضی آگی اللہ اکبر حکم تیرا پورا تھی یا شواق میں تیرے کو حد بدھے رہا اے غازی رواز تھی قرآن تھی قسم ہے تو سن کو نہیں سننا غازی رواز تھی بندہ آدھے میں آیاں کو فیجوں رواندھا پہ ہم مدینے کئی بندے دے گھار چلا آجے تیرا ماتم دے دے لے توا توڑا ماں فی منگی بطول تو دے ماتم نہ کر سکے آدھے چوتھا پنجوانی ہے میں مدینے کئی دے گھار آدھا پہ ہم اچھا لے کہ میں مدینے دے گھلیاں حل دیاں زمینے دسل دوا محسوس کی تھے میں کو محسوس لے گھلی چکو کھوڑے رکھ دے پہن آدھے میں چل دینا دروالا کھولے پندے گھونے دے بیچن کئی دے ہاتھے تالیان آئی کئی دے ہاتھے جبید آئی کئی دے ہاتھے چاپا گئی آدھے میں گھونے سوار کو روکے روکے پوچھے خیر کہے کوئی جانگے انہاں کے جانگے کوئی نہیں بطول دے موہے دے فاتحہ پڑھنے دے چھوڑے رسی مدینے آدھے میں نے پیوردہ فاتحہ لے پڑھے چھوڑے رسی مدینے خوشنا 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 مائلس اتھا میٹھا میں بھی اپڑھنے بھئی جی مرشد جی مرشد آکس یہ آلی یہ آلی میرے بالا کو مشیعت کرائے اگر کریں فتق میں نے مجھے نا ایک حصہ حسن دی اولاد پریوائے ایک حشائن دی اولاد پریوائے ایک میری اندھیوں دی بالا پریوائے ایک میرے گازی دی بالا یا علی اگر کری فتق یا علی اگر کری فتق میں نے مجھے نا چوتھا حصہ میرے اپاس دی اولاد پریوائے افضل میں کوئی ماں مشہن دے کر دیکھ سمیں میں دی اکھی نہ راوے دے میں اکھران نہ پڑے ہوئے کوئی بندہ نہ کر سکے میں کوئی بتا کرے میں ہر تبیتھے علی کو بشیت کریں دی رہی ہے کریں دی رہی ہے کریں دی رہی ہے ایک واریا کے زیالے مربانی کریں یا علی اگر میرا جنادہ تابوت بناوی کھلی جنادہ تے میری میت نہ چاہیی تابوت بناوی یا علی فرمائے تابوت کو بناوا پوری عربیت کھلی جنادہ تے کھلی جنادہ تے کھلی جنادہ تے جانے پوری عربیت کھلی جنادہ تے کھلی ج نا ہے یا علی میں کوئی آلی میں کوئی ہجاو بانوی میرا تابوت بناوی جو آخری جملہ دی مویر دی رہی ہے کریں دی رہی ہے اٹھارا وسیعت آزاد دوسرین ذکر دے قسم میں علی کو کر گیا تھی یا علی حکمت میرے دنہ بلکو قریب ہونا علی قریب انکان تے مولا کیا کفی علی تکو میری عزت دواست ہے میرے مرن توباد میرے تفن توباد میری وسیعت میرے اولاد کو میرے شیعہ کو لسی میرے جینے آخری ساتھ میں لسی علی فرمہ حکم کر آکسی یا علی جنہ میں کم مارا ہے نا میرے جنہ دے دنہ یا علی جنہ میں کم مارا ہے نا بتانیوں کیوں شیعہ گھرے پیدا تھی یہ اور میری ماں حسلہ حسلہ میری ماں اللہ اکبر اللہ اکبر آکسی یا علی جنہ میں کم مارا ہے نا اور میرے جنہ دے دنہ ممبر دکھلا تھا اور بندہ شیعہ ہی کہنی بھائیوں ہاتھ رہ مارے علی فرمہ بطول تو غامت اللہ علی عالمی تھی دیئے تیرے دھی تیرے پیوں کے پتھر مارے تیرے پیوں ماف کی تے تیرے بابیں ماف کی تے تیرے بابیں ماف کی تے بطول کوئی مدیش نہیں تھی محمد تیرے تیرے آکسی یا علی تو پیوں نے میں ماں ہا کہنا ماں برنہ لیوں نے آخری لیوں نے نا اور پتھرہ کو لب لب کے پور پھلے دیئے پتھرہ نہ پیار کریں دیئے یا علی تیرزتی قصوں میں ایک احرام دادے میں کوئی نے زور دا تماشے ہمارے میں ستر نی پتھرہ تو مول کے دی رہا یا علی میں حسن تو مول کے دی رہا یا علی تیرے گو یا علی میں حسن تو مول کے دی رہا یا علی میں حسن تو مول کے دی رہا یا علی تیرہ تیرے گی در پھلو موسیقی